ویلکم بیک ونس اگین گائز یہ ہماری تھرڈ ویڈیو ہے ویجوال سٹوڈیو کے بارے میں اور آج ہم جو کمپونٹ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ٹیکسٹ باکس جی ہاں ٹیکسٹ باکس ایک ایسا کمپونٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے پروگرام کے اندر انپوٹ بھی کروا سکتے ہیں اور آوٹپوٹ بھی کروا سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم انپوٹ اور آوٹپوٹ ٹیکسٹ باکس کے ذریعے سے کروا سکتے ہیں سب سے پہلے ایس یویجوال ٹول باکس میں جائیں گے اور یہاں سے ٹیکسٹ باکس کا آپشن سیلیکٹ کریں گے ٹیکسٹ باکس کو یہاں سے دیکھیں گے کہ کہاں پر پڑا ہوا ہے ڈبل کلک کیا تو ٹیکسٹ باکس یہاں پہ آ گیا اب ہمیں لیٹس ایک ہم کوئی نمبر ایڈ کرتے ہیں ڈو ٹیکسٹ باکس ہوں گے ان کے ذریعے سے ہم نمبر لیں گے اور تیسرا ٹیکسٹ باکس جو ہوگا وہاں پر ہم اس نمبر کو جو ریزلٹ ہوگا ایڈ ہو کر وہ وہاں پر جائے گا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ تین ٹیکسٹ باکس چاہیے ہوں گے ایک ہمارے پاس پہلے سے مجود ہیں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کریں گے تو دوسرا ٹیکسٹ باکس ہمارے پاس آ جائے گا اسی طرح سے پھر کنٹرول وی اگر کریں گے تو تیسرا ٹیکسٹ باکس بھی ہمارے پاس آ جائے گا اب آپ دیکھیں ہمارے پاس تین ٹیکسٹ باکس آ چکے ہیں فرسٹ ٹیکسٹ باکس میں فرسٹ نمبر آئے گا سیکنڈ میں سیکنڈ نمبر آئے گا اور تھرڈ میں ان دونوں کو ایڈ ہو کریں گے تو ریزلٹ آئے جائے گا تو تھوڑا سا اس کو موڈیفائی کر لیتے ہیں اور لیبل کے ذریعے سے یہاں پر سائنس کو بھی شو کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا آوٹپوٹ جو ہو وہ ذرا اچھا لگے ٹیک ہے لیبل لائے اور لیبل یہاں پر لگائیں کنٹرول سی کنٹرول وی اور یہاں پر لگائیں اب یہاں پر لیبل کے اندر لکھ دیتے ہیں اس ایکول اور یہاں پر لیبل کے اندر لکھ دیتے ہیں پلس اس کا مطلب ہے کہ اب تھوڑا سا ہمارا آوٹپوٹ جو ہے وہ موڈیفائی ہو گیا اب ہمیں کیا چاہیے ہوگا اب ہمیں ایک بٹن چاہیے ہوگا جس کے اوپر ہم کلک کریں تو یہ سارے آپشن پرفارم ہوں تو اس کے لیے ٹول باکس میں پھر سے جائیں گے اور یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے بٹن کو بٹن یہ ہے پڑا وہ ڈبل کلک کیا تو بٹن ہمارے پاس آ گیا ٹھیک ہے بٹن کا سائز سوڑا سا انکریز یا ڈکریز کر دیتے ہیں بٹن کے اوپر ہم لیک دیتے ہیں ایڈ ایڈ یعنی ہم جب اس بٹن کے اوپر کلک کریں تو ایڈ آئیں اب ہمیں کوڈنگ کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم کوڈنگ ونڈو میں کیسے جاتے ہیں ڈبل کلک کر کے ایک بات یہاں پر ذہن رشین کر لیں کہ ہم کوڈنگ کہاں پر کریں گے بٹن کے کلک کیونٹ کے اوپر کوڈنگ کریں گے تو دبل کلک کرتے ہیں بٹن کے اوپر سب سے پہلے ہم ویریبل ڈکلیئر کر لیتے ہیں کہ ایجر انٹیم ریزلٹ سٹور کرنے کے لیے آر ایز انٹیجر اب اے اور بی کو ہم ویلیو دیں گے اپنے ان ٹیکس باکس کے ذریعے سے تو سمپلی لکھتے ہیں اے ایز ایک وال ٹو یہ ایک ریزر ورڈ ہے ویل یعنی یہ جو سٹرنگ ہوگا ٹیکس باکس اس کو کنورٹ کر دے گا انٹیجر کے اندر بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے یہ ویل والی ٹیکس باکس ون ڈارٹ ٹیکسٹ اب کیا ہوگا جو ٹیکس باکس ون کا ٹیکسٹ ہوگا وہ اے کو مل جائے گا انٹیجر کی صورت میں جیسے کہ اے آلڈی انٹیجر ہے سمیلرلی بی کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہوں گا ویل لکھیں گے اپنے اس کے بعد ٹیکس باکس ٹو ڈارٹ ٹیکسٹ کریں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ایٹ کرنا ہے تو آر کے اندر ہم ریزرلٹ کو سٹور کرتے ہوئے اے اور بی کو ایٹ کر دیں گے اے کو ٹیکس باکس ون کی ویلیو ملی بی کو ٹیکس باکس ٹو کی یہاں پر آ کر دونوں ایڈ ہو گئے اب نیکسٹ کام جو ہے تھرڈ ٹیکس باکس میں ہم نے ان کا ریزرلٹ شو کرانا ہے تو وہ کس طرح سے کریں گے وہ لکھیں گے ٹیکس باکس ٹری ڈارٹ ٹیکسٹ ایز ایکوال ٹو ابھی ہمارا ریزرلٹ کہاں پر ہے آر کے اندر ہے تو آر یہاں پر لکھ دیں گے ٹیک ہے ابھی ہمارا ریزرلٹ شوئے گا اس کو چیک کرتے ہیں ایکزیکیوٹ کر کے سٹارٹ پر کلک کیا اب ایکزیکیوٹر لیٹ سے ہم فرس نمبر دے دیتے ہیں یہ اور سیکنڈ نمبر دے دیتے ہیں یہ اب ہم ایڈ پر کلک کریں گے تو جو ریزرلٹ ہوگا یہ دونوں ایڈ ہو کر تھرڈ ٹیکس باکس میں آ جائیں گے ایڈ پر کلک کیا تو دیکھیں یہ ایڈ ہو کر یہاں پہ آگا اس طرح سے آپ سبٹریکشن کے لیے دیویجن کے لیے اور ملٹیپلکیشن کے لیے بھی کر سکتے ہیں ساروں کو ایک ساتھ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ ایک سمپل سا کلکولیٹر بنا سکتے ہیں ٹیکس باکس کے ذریعے سے تو مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے پروگرامنگ کے بارے میں ایتیکل ہیکنگ کے بارے میں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے وقت کے ساتھ ساتھ ملتی رہے